ملیشیا کے دار حکومت ملیشیا جنوب مشرقی ایشائی ملک ہے یہ جزیرہ نمائی جزیرے اور جزیرے پورنیوں کی کچھ حصوں پر قابض ہے یہ ساحل بارش کی جنگلات اور مالائی چینی ہندوستانی اور یورپی ثقافتی اثرات کے مرکب کے لیے جانا چاہتا ہے دلکت کالونپور میں نووادیاتی مارتوں کا گھر ہے فریداری کے مصروف اصلا جیسے پیکٹ بنتانگ اور فلک بوس امارت جیسے آئیکن چار سو اکاون میٹر لمبا پیٹرناس ٹوینٹ ٹاورز ملیشیا جانی کے لیے مارچ اور اکتوبر کے مہینوں کو ملک کے دورے کا بہترین وقت سمجھا جاتا ہے اس مدت میں زیادہ تر کشک موسم اور صاف آسمان ہوتا ہے دریہ حسنہ مارس سے اپریل تک مغربی مونسون شہر سے برائے راست ٹکراتا ہے جس سے شہر میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے تہشدہ موسم کے لیے مئی سے جولائی کالونپور کا دورہ کرنے کا بہترین وقت ہے مجمعی طور پر تین لاکھ بروپا کلومیٹر کے رقبے کے ساتھ ملیشیا اپنی داروں حکومت کالونپور کے لیے چانا جاتا ہے جو جنوب مشرقی اشیا میں ایک پاور ہاؤس، مالیاتی اور کاروباری مرکز ہے نیزیس کے کوب سرچ ساہے، ویران چسیرے، بلند و بالا، پہاڑی اسٹیشنز اور یونسکو عالمی ثقافتی پرسہ ہے یہاں پر ملائی زبان کے ساتھ انگریزی ملیشیا میں بولے جانے والی ایک عام سپان ہے اس کو تعلیم، مواصلات، سرکاری مکانات کے وسط کے طور پر وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے ملیشیا کا سرکاری مصحب اسلام ہے ملیشیا کے سفر عام طور پر سستے ہیں زیادہ تر ملیشیا کے سفر مہنگا نہیں ہوتا لیکن اس حقیقت پر غور کرنا کہ زیادہ ترس سیہ ملیشیا میں دو سے تین ہفتوں تک قیام پذیر ہوتے ہیں لیکن اس کے نتے ملیشیا میں ایک قابل اقدر چینی اور ہندوستانی آباری بھی موجود ہے جو ملک میں پائے جانے والے پن تعمیر اور ثقافتی آثار سے ظاہر ہوتی ہے یہاں آنے والے سیہ، پیدل سفر، ڈائیوینگ، قریداری یا مقامی کھانے کی مسئل لینے سے لے کر مختلف قسم کی سرگرمیوں کا انتقاب کر سکتے ہیں کولانمپور میں پیٹرونس ٹاورس دنیا کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک پیٹرونس ٹاورس ہے جو کہ پیٹرونس ٹوینس ٹاورس کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے اس حقیقت کی وجہ سے کہ وہ ایک جوڑے میں آتے ہیں دار الحکومت کولانمپور میں واقع ہے اور یہ دنیا کے قداور ٹاورس ہیں فن تعمیر کے جدید کے بعد کے ترس کا ہے اور ملیشیا میں مسلم اکسریت کی نمائندگی کے لیے اسلامی فن میں پائی جانے والے نقشوں کو بھی پیش کرتا ہے مرکزی توجہ اسکائی پل پر اسکائی واک ہے جو ان کے ساتھ ملتی ہے اور صحیح انخیالات کی تعریف کر سکتے ہیں جو ٹاورس کی بنیاد پر کولانمپور اور کل سی سی پارک میں پھیلے ہوئے ہیں باتو کیف یہ غار ہندوستان کے باہر ہندووں کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے اور لارڈ مورگان کے لیے وقفے یہ ملیشیا میں تھیپوسیم کے ہندو تہوار کا مرکزی مقام ہے کیونکہ ہندوستان میں چھے اور ملیشیا میں چار مزید اہم مقدس مقامات ہیں باتو غاروں کی عمر چار سو ملین سال پرانی ہے تیموان کے مقامی لوگوں نے غار کے داخلی راستوں کو پنہگا کے طور پر استعمال کیا یہ مندر 42.7 میٹر 140 فٹ اونچائی پر کھڑا ہے دنیا کا سب سے بلند مجسمہ مورگن جو ایک ہندیو دوتا ہے باتو غاروں کے باہر واقع ہے اس مجسمے کی قیمت جس کے قیمت تقریباً چوبیس ملین روپے ہیں یہ 1550 مکپ میٹر کنکریٹ اور 250 ٹن اسٹیل سلاکوں اور 300 لیٹر سونک کی پینٹ سے بنا ہوا ہے جو پڑوسی ملک تھائی لینڈ سے لائے گیا تھا باتو غاروں میں چار مرکزی مقامات ہیں جو ایک چونہ پتھر کی پہاڑی پر ہیں جو غاروں سے تراشا ہے یہ 272 سیڑھیوں سے چڑھ کر اس تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے لنکاوی اگر آپ شہر سے باہر نکلنے کا سوچتے ہیں تو لنکاوی جزیروں کا ایک جزیرہ نمہ جس میں سے صرف دو ہی آباد ہیں اور جن میں لنکاوی سب سے بڑا ہے جس کے آبادی ساٹھ ہزار سے زیادہ رہیشیوں پر مشتمل ہے لنکاوی جزیرے کی بھی ڈیوڈی فری حیثیت حاصل ہے لہذا ظاہرین سستے طاہف کی اشیاں یہاں سے قرید سکتے ہیں تمہان نگارہ نیشنل پارک تمہان نگارہ نیشنل پارک ریاست پہننگ میں واقع ہے کیونکہ اس کے شہرت کے بطاہ دعوی ہیں جو دیکھنے والوں کے مستقل سلسلے کوہرہ اے جزیرہ نمہ ملیشیا کا سب سے بڑا قومی پارک ہے اور ساتھی یہ حقیقت بھی ہے کہ اس پارک میں دنیا کا سب سے لمبا رسی واکوے موجود ہے اس پارک میں کچھ سنجیدہ ٹریک بھی ہیں جب تک یہ سو کلومیٹر دور سفر نیز اپتدائی افراد کے لیے سیادہ نرمی سے سفر کیا جانا چاہیے ورل جنٹنگ ایک ریزولٹ ہے جو تطاہنکسہ پہاڑوں میں واقع ہے اور یہ پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہے ریزولٹ مقامی سے یہاں کے لیے ایک مشہور جگہ ہے اور اسی لفت دو تندوز ہونے کے لیے بہت سارے پرکشش مقامات ہیں ان میں مطاعت مختلف تھیم پارکس بارس ریسٹورانٹس اور نائٹ کلپ کے علاوہ جنٹنگ اسکائیوے کے نام سے جانے والی ایک کی بلکار بھی شامل ہے جو اس سے قبل دنیا کی تیز سرین اور جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے طویل گونڈوالا لفٹ کا انوان رکھتی ہے کولنپور میں چائنہ ٹاؤن، ملیشیا، مالائی اور ہندوستانی شہریوں کے علاوہ چینی آبادی کی ایک بڑی آبادی ہے اور اس طرح چائنہ ٹاؤن شہر کے قاس طور پر نسل اعتبار سے چینی علاقے کے طور پر ترقی کر گیا ہے بنیانی طور پر پیٹرولنگ اسٹریٹ کے آس پاس ہے اس علاقے میں ایک مارکٹ چینی کھانے کے اختیارات اور چینی سکاوتی پرکشش مقامات جیسے مندر ہیں کولنپور میں واقعی ملیشیا کی قومی مسجد دیکھنے کے قابل ہے اور جس میں کسی بھی وقت پندرہ ہزار نمازیوں کی نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے یہ مسجد انیس سو پینسٹھ میں تعمیر کی گئی تھی اور اسلامی فن تعمیر کے حسنوں پر عمل پی رہے اور اس میں چھت کی طرح سولہ نکاتی ستاری کی شکلز تھے پانی کی خصوصیات پر بھی زور دیا جا رہا ہے جیسے مسجد کے پورے ہاتھے میں چشوے اور اککاس تالاب اور ظاہرین مسجد میں تشریف لے جا سکتے ہیں لیکن مناسب لباس پہننا ضروری ہے جو ایسا کرنے کے لیے فراہم کیا جاتا ہے جہربارو شہر میں جو ملیشیا اور سنگپور کی سرط پر واقع ہے جہربارو پرانا چینی مندر تیز رفتہ ترقی کے علاقے میں قائم ہے اور اسے کئی فلکبوس امارتوں کے دربیان پائے جاتا ہے یہ مندر تقریباً 130 سال قدیم خیال کیا جاتا ہے حالانکہ اس کے بارے میں کوئی واضح ریکارڈ موجود نہیں ہے اور اس میں کئی اہم تاریخی اثار جسر، تاکتے اور پیتل کی ایک بڑی گھنٹی شامل ہے یہ مندر پانچ اہم چینی دیوتاؤں کی میزبانی کے لیے بھی مشہور ہے اور ظاہرین علاقے اور ان اہم شخصیات کو تلاش کر سکتے ہیں گولڈن ٹرائنگل کولنپور کا ایک ایسا علاقہ ہے جو رات کی زندگی، بار، کلب، ریسٹورانٹس اور ہٹلوں کے لیے جانا جاتا ہے جہاں ظاہرین مختلف جگہوں سے شراب پینے اور کھانے کے لیے چند گھنٹوں میں تقاف کر سکتے ہیں اس علاقے میں شہر میں ایک راہ سے پہلے کچھ کرتا تھروپی کرنے والوں کے لیے ایک بڑی سائز کا مرکز بھی شامل ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اللہ حافظ موسیقی